ہائے فرینڈز آج کے ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے بجز انڈے دینے والی ہے ایگ لے کرنے والی ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی نشانیاں بتاؤں گا کچھ ایسے سمٹم بتاؤں گا جس کو دیکھ کر آپ آسانی سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے بجز انڈے دینے والی ہے بیڈنگ پر آنے والی ہے تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں ویڈیو بہت انٹریسٹنگ اور انفورمیٹیو ہونے والا ہے تو فرینڈز آپ کا اپنے چینل ایکزوٹک برس پیلس میں آپ کا ویلکم خوش آمدید السلام علیکم فرینڈز ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے لال کلر میں ریٹ کلر میں جو سبسکرائب کا اپسن ہے اس پر کلک کر دیں اور اس کے پاس گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور آل پر کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے فرینڈز ہمارے بجز کو پالنے والے برس کو پالنے والے جو بگینئرز ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری بجز کب انڈے دے گی کب ایگلے کرے گی کب بریڈنگ پر آئے گی تو فرینڈز آج میں آپ کی یہ ساری پروبلم کو سولو کر دوں گا آپ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھتے رہیں تو فرینڈز کچھ نشانیاں ہوتی ہے جس سے ہم آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہماری بجز ایگلے کرنے والی ہے تو اس میں سے پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ جب پیر لگ جاتا ہے تو آپ کی بجز فیمیل کولونیا کیج میں کہیں بھی جاتی ہے تو میل اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اگر وہ کسی اسٹیک پر جا کر کے بیٹھتی ہے تو میل بھی اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اگر وہ کسی جالی پر جا کر کے لٹکتی ہے تو میل بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ میٹنگ کے لیے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے فیمیل کو تیار کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے اور دوسری نشانی فرینڈز یہ ہوتی ہے کہ میل فیمیل کو فیڈنگ کروانا شروع کر دیتا ہے میل فیمیل کو دانہ ایکشن کرانے لگ جاتا ہے اور فیمیل جب اس دانے کو ایکسپٹ کرنے لگ جائے فیمیل جب میل کے دیئے ہوئے دانے کو اپنی چونچ میں لینا شروع کر دے تو آپ سمجھ جائیں کہ فیمیل میٹنگ کے لیے تیار ہے اور اب یہ بہت ہی جلدی بیڈنگ کرنے والی ہے تو فرینڈز اس طریقے سے یہ دو نشانیاں دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے بجیس کا پیر کنفرم ہو چکا ہے آپ کے بجیس کا پیر لگ چکا ہے پھر اس کے بعد جب دانہ ایکشنج کرنے کا یہ پروسس ہو جاتا ہے پورا تو پھر اس کے بعد فیمیل مٹکی کو سیلیکٹ کرتی ہے مٹکی میں جاتی ہے مٹکی سے باہر آتی ہے تیسرا سمٹم یہی ہے کہ وہ مٹکی میں ٹائم اسپین کرے گی مٹکی میں بیٹھی رہے گی کبھی مٹکی کو گیٹ مٹکی کے دروازے پر بیٹھی رہے گی تو اس طریقے سے اس کا مٹکی میں آنا جانا لگا رہے گا پھر اس کے بعد میں فیمیل کے ساتھ میٹنگ کا پروسس سرو ہوگا میٹنگ کرنا شروع کرے گی اور یہ پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی جو نوج ہوتی ہے اس کی جو چونچ ہوتی ہے جو اگلی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی نوج وائٹ سے براؤن ہو جائے گی جب نوج وائٹ سے براؤن ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی فیمیل ہیٹ پر آ چکی ہے اور اب بہت ہی جلدی انڈے لے کرنے والی ہے انڈے دینے والی ہے تو فرینڈز آپ اپنی بجز کی نوج پر ذرا گوھر کریں کہ اس کی نوج وائٹ ہے یا تھوڑی براؤن ہونا شروع ہو رہی ہے اگر گہری براؤن ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب ایگ لے کرنے والی ہے نوج کا براؤن ہونا اسی بات کی نشانی ہے کہ آپ کی بجز فل ہٹ پر ہے اور وہ جلدی انڈے لے کرے گی اور فرینڈز ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کی بجز کے جہاں سے انڈے نکلتے ہیں وہاں سے پر اس کے جھڑ کر اسکین نجر آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ انڈے دینے والی ہوتی ہے تو وہاں سے اس کے تھوڑے پر ہٹ جاتے ہیں اور اسکین نجر آتی ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے جو بجز انڈے دینے والی ہوتی ہے اور ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے بجز جو بینٹ کرتی ہے جو انڈے دینے والی بجز ہوتی ہے اس کی بینٹ کی جو سائز ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور عام طور پر چھوٹی سائز میں یہ بینٹ کرتی ہے لیکن جب انڈے دینے والی ہوتی ہے تو بڑی سائز کے اندر یہ بینٹ کرتی ہے اور فرنس ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کی بجیز کی جو وینٹ ہوتی ہے جو پیروں کے بیچ میں جہاں پر انڈے ہوتے ہیں وہاں سے پھول جائے گی وہاں سے وہ لوڈیڈ نظر آئے گی اس کے انڈے اس میں آپ کو نظر آ جائیں گے کہ یہ لوڈیڈ ہے تو وہاں سے پھولی بھی نظر آئے گی جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بجیز کے وینٹ پھولی بھی نظر آ رہی ہے تو جب ایسا آپ کو دکھائی دے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آج ہی آپ کی بجیز انڈہ دے دے گی آج یا کل ایک دو دن میں آپ کی بجیز انڈہ دے دے گی ہو سکتا ہے اسی دن انڈہ دے دے جس دن وہ آپ کو لوڈیڈ نظر آئے تو فرنس ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ بہت ہی آسانی سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کی بجیز انڈہ لے کرنے والی ہے ریڈنگ پر آنے والی ہے تو فرنس اس طریقے سے یہ نشانیاں دیکھ کر آپ پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے بجیز انڈہ دینے والی ہے یا نہیں تو امید کرتا ہوں یہ انفورمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ اپنا اور اپنے بجیز کا بہت سارا خیال رکھئے گا